سمسکار مطروں بارڈ میر کے سبھی پترکار بندوں کا اس پترکار وارتہ میں سواگت ہے ابنندن ہے میں ادھکش یہ کارکال کے دوران لگ بگ میرا چوتھا یہ دورہ ہے کورونا اور کورونا کے بعد بھی لگاتار سیماورتی چھتر کے کارکرتاں سے روگرو ہونا اور اس سے پہلے میں ابھی آدھی واسی چھتروں میں دروپتی مرموجی کے راسترپتی نرواشن کے بعد ان کے بیچ جن جاتی بھائیوں کے بیچ ابنندن کے لیے گیا تھا ابھی بارڈ میر جسل میر اور بالوترا یہاں میرا مقصد پارٹی کے کام کاج کی سمکشہ ہے بھارتی دنیتہ پارٹی ایک بڑا سنگٹھن ہے سدشتہ کے ناتے بھی سمیدھان کے ناتے بھی اور کام کاج کے ناتے بھی اور اس لئے انیک گتیبتیاں کرتے کرتے ان کے کاموں کی سمکشہ اس لئے آج میں کوئی بہت بڑے راجنیتک مقصد سے نہیں آیا سامنے طور پر پارٹی کا جو ایک وشیس ابھیان ہے ابھی بھوت سے شکتی کرن کا اس پر پارٹی بہت نیچے تک دراتل تک ٹھیک طریقے سے کام کرے اور اس کے لئے اس میتو کانکشی ابھیان میں پارٹی کے کارکرتاؤں کو نرنترتہ سے جھٹائے رکھنا یہ پراتھ مکتہ رہتی ہے مجھے سنتوش ہے کہ جیسلمیر میں 617 بھوتوں پر اچھا کام ہوا ہے اسی طرج پر یہاں بھی بارڈ میر کی ایکائی نے بھی اچھا کام کیا ہے لیکن انہوں نے کچھ سمیہ مانگا ہے تو آنے والے اس مہینے کے بیتر انہوں نے آشوست کیا کہ اگست تک پارٹی یہ کام بارڈ میر میں کر لے گی ہمارے جو سات مورچے ہیں وہ پارٹی کی طاقت ہیں اور ان ساتوں مورچوں کی منڈل تک اکائیاں بن جائیں اور وہ ساتوں مورچے اپنے اپنی بھومکا کو ٹھیک طریقے سے نروین کریں اس ناتے مورچوں کے کام کاج کی بھی سمکشہ کی ہے میڈیا، سوشل میڈیا اور تمام جو پارٹی کے پرکوست ہیں وہ بھی ٹھیک طریقے سے کام کریں اس لحاظ سے ان کاموں کی ایک سنکشفت سی سمکشہ ہوئی ہے کل میں بالوترہ جلے کے کارکرتاؤں سے رگ رو ہوں گا اور جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اس میں ساماجی، راجنیتی اور انہی قسم کے سنگھنات میں کام بھی شامل ہو جاتے ہیں لیکن ایک بڑا مہتوک آنکشی ابھیان پارٹی کے طرف سے پورے دیش میں جس کو ہم لوگوں نے سمرتن کیا ہے سب جانتے ہیں کہ آجادی کے یہ پچھترواں ورش امرت کال ہے اور اس آجادی کے امرت ماؤسو کو یادگار بنانے کے لیے نئی پیڈی کو پریرنہ دینے کے لیے کیونکہ ابھی جو پیڈی ہے اس میں ہماری پیڈی سے لے کر ایک اٹھارہ برس کے نوجوان کو دیش کی آجادی کا اس نے وہ درشت دیکھا نہیں ہے اس کو اتحاس میں جس روپ میں پڑھایا گیا وہ ہی مان لیا گیا لیکن یہ آجادی دیش کے نام اور شہیدوں کے نام ہے پر کسی بھی دیش کا ترنگا اس کا مان ہوتا ہے اس کا سمان ہوتا ہے ابھی مان ہوتا ہے اور اس لحاظ سے بھارتی جنتہ پارٹی جتنے کینڈر سرکار سے لے کر دوسرے سنگٹن نو تارک سے پندرہ اگس تک نو اگس سے پندرہ اگس تک ہر گھر ترنگا اس کے لیے الگ جگانے کا کام کریں گے اور خاص طور پر تیرہ چودہ اور پندرہ ان تین دنوں پر بھارت کی ہر چھت پر ترنگا ہو بیس کروڑ گھروں تک یہ ترنگا فیرائے جائے راجستان میں بھی لگ بگ پچاس لاکھ گھروں تک ترنگا فیرائے جائے تو ہر گھر ترنگا یہ ابھیان کا نام ہے اس میں کینڈر سرکار باقی سارے اکرم کام کر رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی اس کو ابھیان کے روپ میں لیا ہے اور یوہ مورچہ کئی جگہ ترنگا ریلی نکالیں گے کئی دوسرے سنگٹن پرباج پیریہ نکالیں گے اس کے بارے میں جن جاگرن کریں گے اور ایک ویاپک طریقے سے پندرہ اگست کا درشیہ انوٹھا ہوگا جب دیش اور پردیش کی چھت پر ترنگے ہی ترنگے دکھیں گے تو اس کام کے لیے بھی آج بارڈ میر کے ہمارے جلے کے پرمک لوگوں سے جن پرتینیدیوں سے چرچہ کی ہے کہ اس ابھیان کو مجبوطی سے انجام دیں باقی پارٹی کی اور جو گتیبیدیاں کی چرچہ ہوئی ہے لیکن آج بھی اس طور پر تو میں پارٹی کے کام کاج کی سمکشہ کے لیے آئے ہوں بہت دھنیواد آپ کا کوئی پرشن ہے تو سواگت سر پر دیش میں